بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ایمرجنسی لینڈنگ کی ضرورت ہے ایمرجنسی لینڈنگ کرنے کی اس نے کوشش کی لیکن وہ کوشش ناکام رہی اور پلین اس کا کریش ہو گیا پلین کو کریش ہوتے ہوئے دیکھا تو اردگرد کے لوگ باگتے ہوئے اس کی مدد کے لیے آئے جب لوگ اس کے پاس آئے تو دیکھا وہ شخص خونوں خون ہوا پڑا تھا اور اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹ گئی ہوئی تھی لوگوں نے پکڑا اسے قریبی ہسپتال میں لے کر چلے گئے جب قریبی ہسپتال میں لے کر گئے تو ڈاکٹر نے اسے ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کیا اسے آرٹیفیچل اکسیجن لگایا کچھ دیر بعد جب وہ شخص ہوش میں آیا کہ ڈاکٹر اس کے ایک قریبی رشتہ دار کو بتا رہا تھا کہ یہ شخص اب کبھی کھڑا نہیں ہو پائے گا یہ شخص اب کبھی چل نہیں پائے گا اور شاید کہ یہ زیادہ دیر زندہ بھی نہ رہ پائے تو اس نے اپنے اندر ہی اندر ایک فیصلہ کیا کہ میں دسمبر کے مہینے میں اس بیڈ کو چھوڑ کے اس ہسپتال سے باہر جاؤ گا جیسے جیسے دن گزرتے رہے وہ شخص اپنے اندر اور فیصلہ کرتا رہا اپنے اندر اور طاقت اکٹھی کرتا رہا اپنے بلیو کو اور سٹرونگ کرتا رہا اتنے دن باقی رہ گئے ہیں مجھے اس بیڈ سے اٹھ کے اس ہسپتال سے باہر جانے کے لیے وہ روزانہ اس بات کو ہی سوچتا روزانہ اسی بات پہ ہی عمل کرتا اور دیکھتے ہی دیکھتے جیسے دسمبر کا مہینہ آیا وہ شخص اٹھ کے چل کے باہر نکل کر گیا سب ڈاکٹر حیران تھے سب پیرا میڈیکل سٹاف حیران تھا ہر کوئی حیران تھا کہ اس شخص نے کیسے کر دیئے اس شخص نہیں ہے سب آپ بھی سن کے یہ حیران ہو گئے کہ ایسا کوئی شخص ہے اس دنیا میں کہ یہ ایک کہانی کہیں میں اپنی پاس سے تو نہیں سنا رہا دوستی یہ کہانی میں اپنے پاس سے نہیں سنا رہا آپ بھی گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں مورس گوڈ مین ان کو میڈیکل مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایک امریکن موٹیویشنل سپیکر ہے اور پوری دنیا میں جا جا کے اپنی ہی یہ کہانی سناتے ہیں گر آپ اور میں ان کی جگہ ہوتے شاید ہم کئی سال اپنے رب سے شکوے گلے کرنے میں گزار دیتے ہیں اللہ جی میں ہی کیوں اس میں آیا مجھے ہی کیوں آپ نے اس میں ڈالا وہ ایک شخص جو پہلے ایک بزنس مین تھا اس کے بعد پوری دنیا نے اس کو جاننا شروع کر دیا وہ ایک شخص جس کو چند لوگ ہی صرف جانتے تھے اب اسے پوری دنیا جانتی ہے میریکل مین کے نام سے تو اس شخص کو پوری دنیا نے کیسے جانا کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو ایک تکلیف سے گزارا ایک عذیت سے گزارا تو دوست آج جو تم پر تکلیفیں ہیں عذیتیں ہیں یہ بڑی ٹیمپریری ہیں یہ وقتی ہیں اس کو ساری زندگی نہ سمجھ لینا یہ تمہاری زندگی کا حصہ ضرور ہے لیکن زندگی نہیں ہے اگر تم اس میں ہو تو اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں تم تم خود ہو اور اس سب سے نکل کے باہر جانے کے لیے بھی کوئی اور چیز نہیں چاہیے صرف تمہیں خود پر یقین چاہیے اللہ پر یقین چاہیے اپنے آپ پر یقین چاہیے اور جس چینل پر آئے ہو اس چینل پر یقین چاہیے یہ یقین ہی ہے جو تم سوچ رہے ہو سب تمہیں حقیقت کی صورت میں دے سکتا ہے تو اپنی یقین پر یقین رکھ کے چلو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ویڈیوز کو لائک کیجئے گا دوسروں تک شیئر کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ